بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں عائشہ کافی زیادہ لوگ سنگاڑے صرف گھر پہ اس لیے نہیں بناتے کہ وہ پلپلے سے بنتے ہیں پانی والے بنتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج میں آپ کو بغیر پانی کہ سنگاڑے کو عبالنے کا طریقہ بتاؤں گی بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اور صرف یہ ایک سے دو منٹ میں بن کے تیار ہو جائیں گے ان کو خریدنے سے پہلے جن باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت سی ٹپ سینٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا لے جی یہاں پہ سنگاڑے کو عبالنے کے لیے یہاں پر ہم نے لے رکھے ہیں ون کے جی یہ ہمارے پاس سنگاڑے ہیں سنگاڑوں کو خریدنے سے پہلے آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ سنگاڑے جو آپ نے خریدنے ہیں وہ سائز میں کافی بڑے بڑے ہونے چاہیے اور آپ نے یوں فنگر کی مدد سے اس کو دبا کے دیکھ لینا ہے اگر تو یہ اچھے سے دب جائیں گے تو پھر وہ خراب ہوں گے اگر یہ سخت ہوں گے تو پھر یہ زبردست ہیں جو سخت والے سنگاڑے ہوتے ہیں ان میں سے گری جو ہے وہ بہت زبردست ہی نکلتی ہے اور اسے لا کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے بازار والے کیا کرتے ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ بلیک کلر لگا دیتے ہیں جس سے یہ کالے کالے سے ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے ملنا ہے اور اس کو اچھے سے آپ نے دھو لینا ہے اس طریقے سے میں سارے دھو لیتی ہوں اور کھلے پانی میں آپ نے اس کو دھونا ہے اور پھر آپ سے میں ملتی ہوں لے جی یہاں پہ ہم لیں گے سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپون یہ ہمارے پاس نمک ہے ون فور کپ کے برابر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے بہت زیادہ نہیں ہم نے اس میں ایڈ کرنا اچھے سے کریں گے اس کو مکس تاکہ نمک اچھے سے اس میں حل ہو جائے اور جی ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سنگاڑے جس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے رکھا ہوا تھا پانی آپ لوگوں نے اس میں دیکھ لیا ہوگا میں نے کتنا کم ایڈ کیا ہے بلکل ہم اس کو صرف سٹیم میں پکائیں گے کوئی اس کو ہم اوبالیں گے نہیں جب آپ پانی میں اس کو اوبالنے لگ جاتے ہیں تو یہ سنگاڑے پھر پلپلے سے بنتے ہیں پانی والے بنتے ہیں کافی زیادہ لوگلتی ہی صرف یہ کرتے ہیں تو جس کو صرف یہاں پہ ہم نے سٹیم میں پکانا ہے تو یہ لیں گے یہاں پہ ہم ایک ادد رومال اس کو اچھے سے ہم نے بھی گھو لیا وہاں ہے پانی میں ڈھکن کے اوپر ہم اچھے سے لگا دیں گے رومال اور اس کو ہم سب سے پہلے کور کریں گے ہائی فلیم پہ تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے جب اس میں سٹیم بن جائے گی نا پھر میں اس کا فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر دوں گی تو یہ صرف سٹیم میں ہی پکیں گے لو فلیم پہ کافی زیادہ لوگ یہاں پہ دوسری بڑی گلتی یہ کر جاتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ پکاتے ہیں تو جی ان کو پکانا بلکل بھی نہیں ہے زیادہ یہ صرف سٹیم میں ہی پک جائیں گے اور تھوڑی ہی سی دیر لگے گی گیس کا فلیم میڈیم ہے ملتے ہیں آپ سے دو سے تین منٹ کے بعد یہاں پہ جی تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو کور کیے ہوئے گیس کا فلیم میڈیم ہے اب ہم نے گیس کا فلیم لو کرنا ہے تھوڑی سی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس میں سٹیم بن چکی ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اب جی ہم اس کا فلیم بلکل لو کر دیتے ہیں بلکل لو فلیم کر دیا وہاں ہے اس کو ہم اب پڑا رہنے دیتے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور پھر دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا بلکل لو فلیم پہ بھی ہو چکے ہوئے ہیں اس کو دو سے تین منٹ گیس کا فلیم اب ہم کر دیں گے بلکل بند اور اس کی سٹیم ہم بھائی نہیں نکالیں گے اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دیں گے اور اسے ہم تب کھولیں گے جب اس کی سٹیم جو ہے وہ فل ختم ہو جائے گی اور اسی سٹیم میں یہ بہت زبردست سے گھل جائیں گے ملتے ہیں آپ سے تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد اور پھر آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتے ہیں لیں جی یہاں پہ سٹیم جو ہے وہ ساری نکل چکی ہوئی ہے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی اس میں سے بہت زبردست سا خوشک ہو چکا ہوا ہے اور یہ سنگاڑے بہت زبردست سے گھل چکے ہیں چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو ان کو چھیل کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے گا لیں جی یہاں پہ الحمدللہ سنگاڑے ہمارے بہت زبردست سے تیار ہو چکے ہوئے ہیں اس کو میں آپ کو چھیلنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں آپ نے اس کو سب سے پہلے صرف سائیڈیں اس کی ریموو کرنی ہے جب آپ سائیڈیں ریموو کر دیں گے تو یہ بہت زبردست سا چل جائے گا لیں جی بس آپ نے اتنا سا کرنا ہے بعد میں یہ یہ اس طریقے سے بہت ایزیلی چھل جائے گا دیکھئے ماشاءاللہ کتنا یہ زبردست سی گریز کی نکلی ہے اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں اس کو چھیلنے کا یہ دیکھیں آپ نے ایک سنگاڑا لینا ہے اور آپ نے اس کی یہ جو سائیڈیں ہیں یہ آپ نے اس طریقے سے کٹ کر دینی ہے جب آپ اس کو چاروں سائیڈ سے کٹ کر دیں گے تو یہ ایزیلی نکل جائے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر اوبالے خستہ سنگاڑے جو ہیں وہ بن کے ہو چکے وہ ہیں تیار بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اور کمال کی چیز بن کے تیار ہوئی ہے صحت کے لیے یہ بہت زیادہ زبردست ہیں اس کو طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے تو آپ کو سردیوں میں ہر جگہ یہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہی آتے ہیں لیکن آپ کو جہاں کہی بھی ملیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ضرور آپ نے اس کو بنانا ہے انشاءاللہ یہ سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اس کو چاٹ مسالہ لیمو اور کالے نمک کے ساتھ سرف کریں یہ سب ہی کو بہت پسند آنے والے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعوان میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ ہمارا ہے